رحمان یوخیم آج ہم صفحہ نمبر 86 سے شروع کرتے ہیں الدس سالسون تیسوں سبق ہے بسم اللہ کریں یہاں سے اللہ کریں مبکیران مبکیران آج جی سر مبکیران وامتا تستا کھیزو أنتا آدھل تستا کھیزو تستای تستای کھیزو تستای کھیزو أنتا آدھل تستای کھیزو متاخر 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 کہتے ہیں لیٹ کو مبکر کہتے ہیں جلدی کو تس تک تہی کی زو اٹھنا تہی کی زو میں جاگتا ہوں تس تہی کی زو آپ جاگتے ہو مازا تفعلو فی السباح عدل اشاہدو دوتو دوتو الفاز اشاہدو الفاز اشاہدو الفاز ٹیلیویزن دیکھتا ہوں ٹیوی دیکھتا ہوں ٹیلیویزن دیکھتا ہوں میں ٹیوی دیکھتا ہوں مازا تفعلو کیا کرتے ہو صبح کے وقت فی السباح مازا تفعلو انتا اور آپ کیا کرتے ہو مازا تفعلو انتا فیصل اکراؤ صحیفتا او کتابا میں اخبار اور کتاب پڑھتا ہوں یا او کا مطلب ہے یا یا اچھا وا کا مطلب اور بلکل او یا ٹھیک ہوگئے میں اخبار یا کتاب پڑھتا ہوں آدل آئینا تسلی جمعہ تم جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہو ٹھیک ہے احسل اسلی جمعہ فی مسجدی مسجدی کبیر میں جمعہ کی نماز جامعہ مسجد میں پڑھتا ہوں بڑی مسجد کیا دیں بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں آئینا تسلی انتہ اور تم کہاں پڑھتے ہو مسجدی کبیر مسجدی کبیر آئیدہ مطلب سر آئیزن کا مطلب ہے بی میں بی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں آئیزن آئیزن بی میں بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں آئیزن کا مطلب ہے بی آز ٹھیک ٹھیک گوڑے نہیں سن یہ رو دبارہ کی ریڈنگ کریں آلوارو سالسو انزور وستمیو واعد آدل متا تستایکیزو یوم الوطلاتی فیصل استایکیزو مبکر ومتا تستایکیزو انتا استایکیزو متا آخیر آخیران آخیران متا آخیران فیصل مازا تفعلو فی السباہ آدل اشاہدو الفار الفاز ومازا تفعلو انتا فیصل اکراؤ صحیفت او کتاب آدل اینا تسلی جمعہ ایسل اسلی جمعہ فی المسجد کبیر و اینا تسلی انتا آدل اسلی فی المسجد مسجد کبیر ایزا 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 مفردادو الارض انزور و سمیو وائد تاب احیفة الفاز شاہد صباح کبیر مبکرا مبکرا ایخرا متا آخیرا متا آخیرا تدریب عجب انا السائلات و باختصار مبکرا 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 اس کے لیے آن جی اس کے لیے کون جلدی جاگتا ہے اچھا من بلکل سو کون جلدی جاگتا ہے کیا نام سو تاریخ 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 مبکرا یستا اکیدو مبکرا متآخرا احمد یستاکیزو متآخرا یستاکیزو متآخرا متآخرا من یکرہ کتابم فاہر یکرہ کتاب یکرہ کتاب من یشاہدو تلفاز احمد یشاہدو تلفاز اب تا کے اوپر شدہ ہے نا تو اس شدہ کو ہم نے پچھلی دمہ کے ساتھ جوڑنا ہے یشاہدت تلفاز یشاہدت تلفاز من یکرہو سحیفہ احمد یکرہو سحیفہ من یسلی الجمعہ فی المسجد کبیر احمد یسلی جمعہ فی المسجد کبیر سیدی جمعہ سیدی جمعہ سیدی جمعہ سیدی جمعہ سیدی جمعہ کوئی سمجھ آئی جو چیز جہاں کیا ہے وہاں اس کو لگا ہے سن کو مطلب ہو گیا جوڑو بھائی نا کا ہو گیا ماں بین کل لکھا مطلب ہوتا ہے ہر سورہ تینی دو تصویریں بھائی نا ہم جن دونوں کی دنمیان بھائی نا ہم جن دونوں کی دنمیان اللہ کا کنیکشن وہ کہہ رہا ہے ہر ان دو تصویروں کو آپس میں جوڑو جن کا کوئی آپس میں کنیکشن ہے ٹھیک 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 صحیح ہو گیا تھا جیسے یک کو یک پی کو جوڑا ہے یہ آپ نے جوڑ کر مجھے سینڈ کر دینے ٹھیک ہے ٹھیک سر کل میں نے آپ کو کوئی ہومورک نہیں دیا یا کیا تھا میہا سے کل ہومورک نہیں تھا ٹھیک ہے آپ تدریب ہوسانی پڑے سر اس سے پہلے والا جو ہومورک ہے اس کی کریکشن بھی نہیں میرا خلاب نے دی وہ میں نے کیا تھا آپ کو میہا سے کیا سارا صحیح ہے آچہ میں چیک لائے میں نے میہا سے کیا تھا آپ کو لیٹ کیا تھا تھا لیکن کیا تھا یعنی کلاس کے بعد جو یہ آپ کی کلاس ختم ہوئی تھی چلیں جہاں پیج ایک سو تین والا میسیج کیا تھا اس کی نیچے میں نے میسیج کیا تھا ہومورک ہے کوریکٹ چلیں ٹھیک ہے نیکس تدریب ہوسانی التدریب ہوسانی سلہ بہینی کالیماتی و سورت منا بہینی کالیماتی و سورت المناسب سورت المناسب سورت المناسب اس میں بھی تصویروں کو مناسب اس کے ساتھ ہمیں جوڑنے ہیں اچھا سر اطباق جو ہوتا ہے وہ برتن ہوتے ہیں کہ پلیٹس ہوتے ہیں پلیٹس جمع ہے طبق کی جمع اطباق یہ سارے آپ نے جوڑنے اور ہمیں سند کر دینے ٹھیک ہے سر کل ہم نے ایک پڑا تھا اس کے اندر وہ جس طرح آپ نے پوچھا تھا نا کہ یہ مونس کس کے لیے ہے تو ہم نے اس کا جو مونس ہے وہ اس کے نام سے دیکھا تھا اگلی چیز سے نہیں دیکھا تھا جی تو سارے آپ سے اگلے کیونکہ وہ نام سے تو نہیں ہو رہا تھا وہ تو اگلے والے ورڈ سے ہو رہا تھا کیا چیز لفظ کیا تھا ریکارڈنگ سن رہا تھا ابھی لفظ جو ابھی بک دیتا رہے میں بک ہوتا ہوں مالاستان نے ابھی پتہ تلے گا انشان مالاستان مالاستان یہاں پہتا چاہیے کہ میں یک سیلو ملابس ٹھیک ہے جی میں یک سیلو ملابس من کا مطلب ہوگا کون اب یک سیلو جو ہوتا ہے یہ مرد کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یک سیلو لیکن جب سوال میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم سوال چیز کے مطلب کرے ہیں تو جب ایسی صورت ہو تو ہم مذکر فعل استعمال کرتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں بھی یک سیلو استعمال کیا ٹھیک ہے سر میں مطلب مجھے پتا نہیں چل رہا وہ اس طرح تھا کہ ہم نے اس کے ایڈ کیا تھا نام چاہد فاتمہ کیا تھا کہ حاجرہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے میں دوبارہ ریکارڈنگ سون کے سر پوچھ لوں گا کلاس کے بعد انشاءاللہ فاتمہ فالچ کے ایسی سوال کے جواب میں ہم فاتمہ اسعمال کریں تو پھر ہم جواب میں مونس ورد استعمال کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں جنڈر پتا چل گیا چلے آپ دیکھ لینا تسلیس ہے پوچھ لینا کوئی نیکسٹ مپرداتِ زافیہ اول اس کو عداد و ترطیبیہ کہتے ہیں پوزیشننگ کاؤننگ پہلی پوزیشن دوسری تیسری چوتھی پانچھویں اور یہ سے مذکر کے لیے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تھا اب بچہ شورٹ کر رہا ہے میں اس کو دوسرے کرنے میں شورٹ جاؤں تجھو bring تجھو 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 جی نیکس پڑھیں جب کس چیز پر فیل کریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو منصوب ہوتا اس کے پر فتح لگاتے ہیں اور سر دمہ کس پر لگاتے ہیں اگر اس کے پیچھے وہ آجائے حرف جر اگر حرف جر آئے تو کسر لگاتے ہیں دمہ تب لگاتے ہیں جب کوئی فائل ہو کام کر رہا ہو یا خبر ہو دو صورت میں ہم کس پر لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر التدریب الاول رتب عدد رتب العدد رتب العدد ترطیب لگانی ہے نمبر کو نمبر کو ترطیب دو الاول الثانی الثالث الرابع الخامس صحیح ہو گیا نیکسٹ تدریب الثانی سر لی بینی عدد و ترطیب سر لی بینی عدد و ترطیب سر لی بینی عدد و ترطیب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدد کو اس کی پوزیشن کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے جوڑنے اور میرے سینڈ کرنے نیکسٹ تدریب الثالث ٹھیک اکرا الادادہ ترطیب اکرا الادادہ اکرا الادادہ ترطیب ادادہ ترطیب وہ کہہ رہا ہے پوزیشنگ نمبر کو جوڑے پڑھیں 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 الاول نہیں نہیں اسالس ہے یہ پہلا ہے اسالس اسی ترطیب سے پڑھنا ہے ہم نے خود چین نہیں کرنا جو پڑھا ہے وہ لکھا وہ اسی ترطیب سے ہم نے پڑھنا ہے اسالس اسالس الخامس الول ال اسانی الرابے الرابے اسانی نیکسٹ سر یہ سانی کو ہی ڈائریکشن چینج کر دیں تو چھے بن جاتے نا ستہ بالکل ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا سب یہ بھی آپ کا ہمارکہ ہے اچھا آپ کو بتانا تھا کہ کل ہفتہ ہے نا کل سے میں نے جانا ہے کام ضروری وہاں پہ کچھ لگ جائیں گے مجھے ٹھیک ہے تو گیپ آئے گا کچھ دنوں کا میں پھر امید ہے پچیستہ کا اپس آج ہوں گا آج کیا دن ہے آج ہوگی ہے دس تاریخ ہوگی ہے نا آج دو ایک ہفتے لگ جائیں گے امید ہے مطلب پندرہ دن کلاس نہیں ہوگی آہ دو ہفتے امید ہے پندرہ دن شئے لگ جائیں ہو سکتا ہے پہلے بھی فارغ ہو جائیں تو اس کو پھر میں بعد میں چل آکے ریکاور کال لیں گے ٹھیک ہے یہ جو گیپ ہے ٹھیک ہے سم نیکسٹ التدریب الاول تبادل السوالی والجوابہ ما زمیلک تمافی المثال المثال متا تذهبو الیل مدرسة مدرسة الیل مدرسة 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 اذهبو الساعتہ سابا متا مطلب کب تذهبو تم جاتے ہو مطلب کب مطلب کب تذهبو تم جاتے ہو آپ جاتے ہو ٹھیک ہے الیل مدرسة مطلب سکول کب جاتے ہو ٹھیک ہے آپ سکول کب جاتے ہو اذهبو الیل بھائی تھی ٹھیک اذهبو ساتا واہدہ ساتا واہدہ ساتا واہدہ سر یہ داریکٹ سین کے ساتھ نہیں ملے گا کون سالتا یہ جا اوپر جو ہم نے پڑھا اذهبو الساعت سابیہ مطلب شاہد میں بلکل یہاں پہ مل جائے گا لیکن یہ اگلے میں نہیں ملے گا الساعت السابیہ الساعت الواہدہ ٹھیک ہو گیا اذهبو الساعت الواہدہ اذهبو اچھا طبیب مطلب شاہدہ ایلت طبیبی اچھا ڈاکٹر کے پاس کب جاؤ گے ہم ڈاکٹر کے پاس کب جاؤ گے ٹھیک ہے مطلب شاہدہ ایلال طبیب اذهبو الساعت ثانیہ مطلب شاہدہ ایلال مسجدی اذهبو الساعت سالیسہ 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 ادھر تا آگے پڑا ہے یہ مفہول کی ایک اور قسم ہوتی ہے جو آپ آگے پڑھیں گے اس کی وجہ سے مفہول کی بھی قسم ہے ابھی آپ نے سب ایک مفہول کی قسم بڑھی ہوئے مفہول بھی ہی کہ جس پہ فیل کا ایک شکل بڑھا ہوتا ہے یا پھر آگے مفہول کی ٹوٹل چار پانس قسمیں ان میں سے ایک ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ فتح پڑا ٹھیک ہو گیا مطا تظہبو الیل محندس اظہبو ساتر رابع رابع ٹھیک ہے مطا تظہبو الیل شکہ الیل شکہ اظہبو السات الخامسہ مطا تظہبو الیل سات الیل امی الیل امی اظہبو السات السادسہ اسات السادسہ ٹھیک ہے اچھا فرس یہ میں ایسی سوال میں جانبے ہیں فرس کیا یہ کتاب ہے اوریجنلی جو ان کے بک بنانے والوں نے کہا ہے کہ یہ یعنی کہ اربی کو بغیر کسی اور زبان کی مدد کے سکھانے والی کتاب ہے فرس کیا اگر ہم اس طرح پڑھتے شروع میں کہ آپ کو انگلیش کا اگلاس یعنی مطلب نہ پتاتے صرف اربی میں سمجھاتے جو کچھ ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ بہتر سمجھاتا یا آتا سے کم ہوتا مطلب اربی کو اربی میں ہی سمجھاتے بلکل نہیں صاحب وہ اصل میں لیول اگر ہائی ہو جاتا ہے اس کے بعد اس طرح سکھاتے ہیں چانیز تو انہوں نے اسی طرح ہی سکھائی ہے جو میں یونیورسٹی پڑھو نا جس میں اسلامی یونیورسٹی میں یا آپ نام سکھو گا اسلامی انٹرنیشنل اسلامی وہاں بھی بڑی سکتی سے انہوں نے اس بات پر عمل کیا تھا کہ شروع سے ہی نہ ان کو انگلیش اوردونی بولنی تیچر نے مجھے تو وہاں پہ بہت ہی مشکل کام لگا تھا وہ سر جب بالکل لیول زیرو ہوتا ہے پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب لیول فور تک چلی جائے اس وقت تو پھر ساری اربی شروع کر مطلب ایک ہی لینگویج شروع کر دیتے ہیں بائی لنگویل ختم کر دیتے ہیں ملکو پھر تو تو وہ جو وہ جو ٹیچر مطلب آپ کو جو پڑھا رہے تھے وہ اربی والے ٹیچر تھے کہ یہ پاکستانی تھے کچھ پاکستانی تھے کچھ فارنر تھے لیکن سب کا یہ سٹم تھا اردو نہیں بولتے تھے سری سری لیکن سار کافی مشکل ہو جاتا ہے جب ایک ہی لینگویج میں وہی والی لینگویج سکھا رہے مجھے تو زرہ بھی سمجھ نہیں آتی جی موہے لیکن یہ بات ہے کہ اتنی دکہ چلتا ہے آپ سارے میرے ساتھ میرے ساتھ دوست تھے پتھان تھے نا سارے مطلب کافی سارے پتھان تھے میرا گروپ جو تھا وہ اس میں بارہ تیرہ سارے ہی پتھان تھے تو وہ آپ جب پشتو صرف بولتے تھے اس وقت میں نہیں سمجھ سکتا تھا شروع میں لیکن پھر وہ مطلب دوست تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ اردو بولتے تھے اور ایک ورڈ جو ہے نا وہ اندر بولتے تھے پشتو کا تو اس طرح مجھے پشتو بھی آگئی ورنہ مجھے پشتو نہیں آتی اگر وہ صرف پشتو ہی بولتے بالکل تو تھوڑا سا اس لینگویج میں جو آپ کو آتی ہو وہ شروع میں کرنی پڑتی ہے ساتھ جوڑنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ کہ بندہ کسی ایسے جگہ پہ جہاں آم لوگ بھی بولتے ہوں پھر میں ایک حال میں وہ طریقہ بھی چل جاتا ہے کیونکہ بندہ محول نظر آنیتے ہیں وہ ایسی ہو جاتا ہے مطلب ہر ٹائم آپ وہی سن رہے ہیں وہی بول رہے ہیں ایسی ہو جاتا ہے لیکن شروع کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے بس پشتو میں ہوتا ہے طرح سا کیونکہ ہم جب یہاں پہ آگئے تھے تو اس وقت ہمیں باہر نہیں جانے دیتے تھے تقریباً دو تین منہیں تو باہر نہیں جانے دیا انہوں نے جو چیز چاہیے تھے وہ مقباہ دیتے تھے یا ہم سینئر کو کہتے تھے وہ لا دیتے تھے صحیح کیونکہ ہمیں لینگویج بلکل نہیں آتی لیکن جب تھوڑی سی آنے لگ گئی اس وقت ہم خود ہی بات وغیرہ کر لیتے تھے تو پھر وہ ایمپروو ہونے لگ دی اس کے ساتھ بلکل چاہاں تدریب السانی پہ آجیں اب تدریب السانی تبادل سوالا والجوابا ما زمیلک کما فی المثال المثال اینا تسلی تسلی الفجر اسلی الفجر فی المسجدی صحیح ہوگی تسلی آپ پڑتے ہو تسلی میں پڑتا ہوں تسلی وہ نماز پڑتا ہے اینا تقرہ القرآن یقرہ القرآن فی المسلح نہیں یقرہ کا مطلب ہے وہ پڑتا ہے آپ نے کہنا ہے میں پڑتا ہوں اچھا 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 ہاں اکرہ اکرہ القرآن اکرہ القرآن فی المسلح ٹھیک ہے یقرہ وہ تقرہ تقرہ یو اور شی بلکل اور اکرہ می میں پڑتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ تقرہ اینا کیا ہوگا تقرہ اینا وہ بھی مونس کے لئے آپ پڑتی ہیں یو فیمینن تقرہ اینا یو ٹھیک ہوگیا سر ہم تقرہ اینا آپ پڑتی ہیں تو سر آئینا تقرہ القرآن اکرہ القرآن فی المسلح ٹھیک مسلح مطلب سر مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ٹھیک 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 مطلب مسجد کے لئے یوز ہو گئی ہے عموماً مسلح ان جگہوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جا آہ ادارے ویڈا ہوتے ہیں جیسے یونیورسٹریز ہوگی یا آفیسز ہوگی ان میں نماز پڑھنے کے لئے کمرہ بہتا ہے اس کے لئے مسلح کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوگیا تھا اینہ تشاہدو تلفاز اشاہدو ٹھیک ہے اشاہدو تلفازہ اشاہدو تلفازہ پل غرفاتی صحیح اینہ تتوز 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 اینہ تتوز اتا اتا اتوز اتوز في الهمام في الحمامی ٹھیک ہے في الحمامی اینہ يغسل اینہ تغسلو اینہ تغسلو اتباق ٹھیک اینہ اغسلو اتباق في ال مطبخ صحیح اینہ ینامو اینہ تنامو اینہ تنامو انامو غرفت النوم في غرفت النوم انامو في غرفت النوم اینہ تغسلو الملبس تغسلو ملبس تغسلو ملبس اینہ اغسلو ملبس في الهمام وہاں پہ جو چیزوں کی قیمتیں اگر ان کو پاکستانی کننسی میں کنورٹ کیا جائے تو پاکستان کے لحاظ سے مہنگی ہیں یا سجنیاں والا دیلی یوز کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں اور کافی مہنگی ہیں پاکستان کی نسبت چیک التدریب السالس پہ آجیں تدریب السالس تبادلی سوال والجواب مع زمیلت کما فی المثالین اینی جی سر کما فی المثالین المثال المثال الاول المثال الاول ماذا تفعل تم کیا کر رہے ہو بلکل آپ کیا کر رہے ہو صحیح ہے اکرہ القرآن آپ کیا کر رہی ہیں نیکسٹ آپ کی واض بند ہوگی ہے آپ کر رہے ہو ماذا تفالو ماذا تفالو آپ کی واض کٹ رہی ہے در شعور آرہ کافی کچھ ہے در یا سمیں لاؤڈ سپریکر ہونا شروع ہو گئے میں درازہ بند کرتا ہوں حکومت بھی کہہ رہی ہے بند کرو بند کرو لیکن یہ اب ازان شروع ہو رہی ہے رکھیں رہے ہو موسیقی 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 مازا تفعالین 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 مازا تفعالین اغسلو اغسلو الاتباق مازا تفعالو اقرعو الکتاب چھیک ہو گیا آپ کی جو گھر والیندر پاکستان میں وہ آج کے مسجد ورہ جاتے ہیں یا چھوڑا ہے نہیں جاتے سر اچھا ہے بلکل جانا بھی نہیں چاہیے وہ پاکستان میں سر رہے ہیں میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ مولویوں نے یہ ارغمال بنایا ہوا ہے ملک کو اصل میں دیکھیں صدی صدی حدیث بھی اس بارے میں موجود ہیں فرض کیا جب زیادہ سردی ہو باری شوز ٹیمی موزن کا کام ہے کہ لوگوں کو کہے کہ نماز گھر میں پڑھو پھر حضور صاحبہ بھی حال ترکہ جو حفاظتی میر ہوتا تھا وہ لازمی کرتے تھے وہ بادر بھی تھے لیکن جب بھی جنگ ہوتی تھی یا کوئی بھی مسئلہ ہو جو حفاظتی میر وہ لازمی فالو کرتے تھے اب یہاں پہ ان کو پتہ نہیں کونسا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جذبات زیادہ ہے اور علم تھوڑا ہے انفورچنیٹری حفاظتی ہے مجھے ان دن میں میں نے بھی مسجد بلکل چھوڑی گئے ان دنوں جیسے یہ ہوئے لیکن آپ گاؤں جانا پڑھا ہے مجھے وہ بھی بہت مجبوری ہمیں کام ہے لازمی وہ اصل میں یہ تھا نا بھائی کہ کرتے ہیں کام میرے سعودیہ ورمین کوئی ذکاہت کہتے ہیں پیسے وہ لازمی انہیں پنچانے ہیں آپ کو پتہ ہی آگر کام شام تو ٹھپ ہوا ہوا زیادہ اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں کھا گئی اور انہوں نے بھائی نے کہا لازمی آپ کچھ کرو اس کے پنچاؤ وہاں پہ تغیر جانا پڑھا ہے وہاں پہ لوگوں کو تک صحیح بہت سار رب یہاں پہ تو اصل میں عالم جو ہیں جن کے فتوے جو فتوے جاری کرنے کی جن کو وہ دی ہوئی ہے کہ آپ دے دو فتوے تک ہی اس مانی وہ کہ حدیث بول رہے ہیں سار میں نے سنا انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب جب بارش ہو رہی ہے جب ہو رہا ہے تو آپ نہ آؤ کہ گھروں میں پڑھو تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکسیشن دے رہے ہیں ایک مجبوری میں اور پھر اس کے بعد اسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ نہیں مسجدیں تو بند نہیں ہو سکتیں اللہ معاف کرے نبی سے بھی آگے چلے گئے ہو آنفورٹنیٹلی پھر بس اصل میں نا یہ وہی میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ نولیج نہیں ہے اور جذبات زیادہ ہیں نارے مارنے والی عوام ہیں ساری بس بچاری عوام تو بس جو ان کو کہتا ہوئی سنتے ہیں وہی نظر بس نارے لگوا لیں اسی پہ چلتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں تدریب و رابع پہ آج ہیں پھر بسمناہ کریں یہاں سے تدریب و رابع تبادل سوال و جواب ما زمیلک کما فی المثال المثال الاول طالب الاول ما زہ سا تک نسو ٹھیک ہے سا کا مطلب ہوتا ہے کیا کرو گے فیوچر فیوچر کے لیے صحیح ہو گیا تم کیا کرو گے بلکل یعنی کیا صاف کرو گے ساک نسو صاف ہاں بالکل کرو ٹھیک ہو گیا ست ساک نسو ارپت الجلوس میں لے بھی روم صاف کروں گا ٹھیک ہے پھر مازا ساک نسو نہیں اب دونے کی بات یہ ساک نسو ساک نسو صفائی کرنے کے لیے صفائی بلکل مازا یغسلو یغسلو کا مطلب دو رہا ہے ہم نے کہنا ہے آپ کیا دو گے ساک نسو ساک نسو بلکل مازا ستغسلو مازا ستغسلو یغسلو ملابس یغسلو کا مطلب ہے وہ دو رہا ہے ہم نے کہنا ہے میں دھوں گا ساگسلو بلکل ساگسلو ملابس پھر کہتا ہے سر مازا سا تقوی نہیں سر کہ تم کیا اس طریق کرو گے بلکل مازا ستقوی آپ کیا اس طریق کرو گے سا اکوی ملابس ٹھیک ہے مازا مازا سا ستغسلو ستغسلو مازا ستغسلو یسلو یسلو فجر یسلو تو وہ ہوتا ہے ہم نے اپنا کہنا ہے سا 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 سلو سلی سا سلی الفجر ٹھیک ہے سا سلی الفجر مازا سا ستقرا ٹھیک ہے ستقرا ٹھیک ہے ستقرا اس میں آئے گا سر ساقرال قرآن صحیح ہوگا مازا سا سا شاہدو سا تو شاہدو سا تو جی سا تو شاہدو تا کا مطلب ہے یوں سا تو شاہدو مازا سا تو شاہدو سا شاہدو شاہدت تلفاز صحیح ہوگا مازا مازا سا تغسلو ٹھیک ہے پھر کہتے سر وہ کہ سا تغسلو صحیح ہوگا سا legislative صحیح ہوگا تغسلو مساحت ساہد real تاج سا سا شاہدو تلفازہ اکراؤ سحیفہ اغسل الملابس اکراؤ القرآن سا اکراؤ القرآنہ سا بھی لکھا ہے سا اکراؤ القرآنہ سا اکنسو غرفتہ سا اشاہدو تلفاز سا اکراؤ سحیفہ اگسل الملابس مازا تفعلو مازا تکنسو مازا تشاہدو مازا تفعلین مازا تفعلین لینہ لام کے ساتھ کسرہ ہے یا پہ سکون ہے وہ جو اپر کسر لکھئے ہوئے وہ ہا والی ہے اپر والا لعظہ ہے مازا تفعلین مازا تکسنین تکنسین مازا تکنسین مازا تشاہدین مازا تکنسین مازا تکنسو مازا تشاہدو مازا تفعلین مازا تکنسین مازا ساتو شاہدین مطا تظہبو اللہ مدرسہ مدرسہ مطا تظہبو اللہ بیٹی مطا تظہبو اللہ تبیبی مطا تظہبو اللہ المسجدی مطا تظہبو اللہ المحندیسہ محندیسی عرفی جلیلہ کسا دیتا ہے مطا تظہبو اللہ المحندیسی مطا تظہبو اللہ امہ امی شدہ کی نیچے ہرکت ہے تو یہ کسر ہے امی ازہبو ساتو واہدہتا ساتو واہدہتا ساتو واہدہتا ازہبو سات ثانیہ ازہبو سات سلاسہ سالی سات سالی سات لیے سر لاہ ہے جی لیے کے لاہ ہے سالی سات سلاسہ سالی سات لام کے ساتھ کسر ہے اچھا سالی سات ازہبو سات فتہ نظر آری ہے وہ نون ودی فتہ ہے وہ پرولہ لفظ ہے بس میں بہت قریب لکھے ہیں ہیں نا یہ سب ازہبو سات سالسہ سالی سات سالی سات ازہبو سات سالی سات ازہبو سات رابیہ سات رابیہ ازہبو سات خامیسہ سات الخامیسہ سات الخامیسہ ازہبو سات سادسہ اُسَلِّ الْفَجْرَ فِي الْمَسْجِدِ اَقْرَعُ الْقُرْآنَ فِي الْمُسَلِّ فِي الْمُسَلَّ یا کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ یا کے ساتھ نقطیں نہیں ہیں تو اس یا کو ہم علف مقصورہ کہتے ہیں اس کو بس ہی ذہن میں رکھیں پڑھتے ہیں ٹھیک اَلْتِ الْفَازِ فِي اہاں اُسْشَاهِدُ تِلْفَازِ فِي غُرْفَةِ تِلْفَازَ مَفُولْ بِهِ اَسْشَاهِدُ تِلْفَازَ فِي الْغُرْفَةِ اَغْسِلُ الْأَتْبَاقَ فِي الْمَتْبَخِ اَغْسِلُ الْمَلَابِسَ فِي الْحَمَامِ اَغْسِلُ الْمَلَابِسَ اَغْسِلُ الْمَلَابِسَ اَغْسِلُ الْمَلَابِسَ اَغْسِلُ الْمَلَابِسَ اَغْسِلُ الْمَلَابِسَ اس طرح عدیس کو بھی اپنے ساتھ فکس کر لیں لازمی کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کے بغیر ہمارا عظمان بھی ایک سم کا مکمل نہیں ہو سکتا تو کوئی بے شک پانس منٹ بھی ہو نا یا کوئی ایسا روٹین بن جائے دھو تو مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ پانس منٹ پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی کوئی ایڈ کرنے ہیں یہ جو عدیسی کتاب میں صحیح بخاری صحیح مسلم نبی دعوت ان کو بھی شامل کریں لازمی کیونکہ یہ ہمارے ان کے بغیر تو ہمارا گزارا بھی نہیں ہے نا بیسے نیکسٹ التدریب الاول التدریب الاول استمیو ثم دعا رقما دعا رقما اب دعا کے آخر میں سکون آپ کو نظر آلہ ہے ٹھیک ہے سکون کے بعد جب علف لامو تو ہم لکھتے کسرہ ہیں پڑھتے کسرہ ہیں اور لکھتے سکونے پڑھتے کسرہ ہیں دعا رقما آئین کے بعد آئین کا ذکر ہی نہیں ہے جب سکون ہو کسی بھی حرف کے اوپر سکون ہو اور سکون کے بعد علف لامو پھر ہم لکھیں گے سکون پڑھیں گے کسرہ دعا رقما دعا رقما دعا رقما پھر مربع المناسبی صحیح نیکی کہتے سنو پھر نمبر لگاؤ مناسب ڈبے میں اچھا جاکرؤ القرآن فی الغرفہ جاکرؤ القرآن فی الغرفہ جین تذهبو الى المدرسة بالحافلة بالحافلة بس با تک نوسو غرفتن نومی تک نوسو صفائی کرنا ہوتا ہے سر دوبارہ بولیئے گا تک نوسو غرفتن نوم علیف ٹھیک ہے جی علیف حمزہ ٹھیک تستعیقیزو مبکیرن مبکیرن جلدی اٹھتا ہوں واو واو آپ جلدی اٹھتے ہو ٹھیک ہے یکنسو غرفتن جلوس ہا یستعیقیزو متاخیرن دال نیکسٹ التدریب الثانی ٹھیک استمیع سم دائی رقمہ فی مربح المناسب مربح المناسب اچھا جی مازا تفعلینا يوم الاطلا اغسل الملابس ومازا تفعلینا انتی اغسل الاطباق دیم سر سیرگا متا تذهبوا الى البيت اذهبوا الساعة الرابئة حَلْ تَذْحَبُوا بِالْحَافِلَةِ نعم اذهبوا بِالْحَافِلَةِ حمزہ حمزہ تو ٹھیک ہے جب لیکن یہ باہلی تصویر بہتر رہ گی کیونکہ حفلہ کا ذکر ہے نا اس نے کہا متا تذهبوا الى البيت آپ گھر کب جاتے ہو اذهبوا سات الرابئة چار بے جاتے ہو حالتا تذهبوا بِالْحَافِلَةِ کہ آپ بس کیسے جاتے ہو نام اذهبوا بِالْحَافِلَةِ تو یہ باہ تصویر ہے ٹھیک سر متا تستيقزوا يوم الاطلا استيقزوا مبکرا ماذا تفعلوا فی السبا اقرأوا صحیفة اقرأوا صحیفة الیف سید اینا تسل الفجر اصل الفجر فی المسجد الْتَنَامُ بَعْدِ السَّلَا لاْ لاْعَنَامُ بَعْدِ السَّلَا دال نیکسٹ اس نے وہی تھا نا سر یہ کہ میں آپ نماز کے بعد سوتے ہیں اس نے کہا نہیں میں نہیں میں نہیں سوتا اقرأ تدریب السالس الْتَدْرِبُ السَّلِسِ اِسْتَمِعُ اِلَّا حِوَارِ سُمَّ دَائِ دَائِ عَلَامَتَ صَحِيَ فِي المُرَبَّ الْمُنَاصِبِ اب دیکھیں اِلَل اِلَل ہے یہاں پہ اس کو لام کو لام سا جوڑ دیں گے علی خسارن کر دیں گے اِلَلْ حِوَار ٹھیک ہوگیا اِلَلْ حِوَار جی سر اب یہ دا کے بعد علی فلام نہیں ہے تو کسرہ نہیں پڑھیں گے اگر علی فلام ہوتا فیر ہم کسرہ پڑھتے سُمَّ دَائِ عَلَامَتَ صَحِيَ حِوَارِ فِي المُرَبَّ الْمُنَاصِبِ ٹھیک ہوگیا دَائِ عَلَامَتَ صَحِيَ فِي المُرَبَّ الْمُنَاصِبِ مُرَبَّ الْمُنَاصِبِ جی سر حلو عَلَامَتَ 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 ابھی ابھی ٹھیک ہوئی سوڑی اچھا جی اب تین اوپشن ایک پاس دیسا اَسْتَيْكِزُ 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 حمزہ ماتا تذهب الى البيت اذهب الساعة الاشرة ماذا تفعل يوم القطل اقوی الملابس اقوی الملابس جی بار بار میں تو گندے کا پڑھنا اقوی 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 جی سر اس طریق کرتا ہوں پریس کرتا ہوں اتدریب رابے پڑھیں اتدریب رابے استمیو الیس سوال استمیو استمیو الیس سوال سم دار رقمہ دار رقمہ علی فلام ہے یہاں پہ دار رقمہ دار رقمہ پھل مربع المناسب ماتا تستائی قیزو ماتا تستائی قیزو ماتا تستائی قیزو بال فالینہ آپ کیا کر رہے ہیں سر ادھر تو صفائی بھی کر رہے ہیں اور ٹی وی بھی دے رہے ہیں تو کام کرنے والا پھر ہاں بہتر رہے گا ٹھیک اینا تسللل جمعہ اینا تسللل جمعہ واو واو ٹھیک مازا تشاہدین با اچھا ماتا تزہبین الی المدرسہ ماتا تزہبین الی المدرسہ ماتا تزہبین آپ مدرسے کیسے جاتے ہو آپ مدرسہ کب جاتی ہیں آپ سکول کب جاتی ہیں دوبارہ بولیے گا سر جو بولا تھا ماتا مزہبین ماتا تزہبین الی المدرسہ ٹھیک ہو گیا جین حل تزہبین بالحافلہ بس عمزہ ٹھیک ہو گیا الکلام کو نیکس ٹائم شروع کرلیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم